تمام دنیا بھر کے بھائیوں کو بہت بہت محبت بار اسلام جی ہمارے بہت ہی پیارے دوست محترم پشارت نکالو صاحب کے گروپ سے لے گئی ہے جو پیاری بستیروں نے گروپ نہ ہے اس میں دنیا بھر کے لوگ ہیں پیار و محبت سے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کی جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں وہ شیئر کرتے ہیں اچھا یہ دیکھیں یہ جو ایکٹیوٹیز جو ہو رہی ہیں جو پاکستان میں کبھی ہوتی تھی یاد ہوگا آپ کو ایک جلسہ ہوتا تھا اس میں ساری دنیا سے لوگ آگے سے مجھے ترتیار کرتے تھے یا قاضیان میں ہوتا تھا مگر ابھی یہ دنیا بھار میں جلسوں کا جیسے سونامی ہوتا ہے نا ویسے ہوتا ہے یعنی سال بھار جو جلسے ہوتے ہیں صرف پاکستان میں نہیں ہوتے باقی ہندوستان انگلستان یورپ کے دوام مالک میں اور اسی طرح کینیڈا ہر جگہ پہ جلسے ہوتے ہیں کیا یہ جو صورتحال جو بید ہوئی ہے کہ کس وجہ سے ہوئی اس وجہ سے کہ جب پاکستان میں بندیاں لگی ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تفہیر دی جماعت کو کہ اس نے دنیا بھر میں جلسے کی یہ ابھی کیڑلا کا جلسہ ہے جہاں پہ لوگ سائکنوں پہ آئے تھے جو ابتداء میں اپنے تصویریں دیکھی تھی کہ وہ ابتداء میں سائکنوں پہ چھے افراد آئے تھے بڑے دور دراز کے علاقوں سے یہ نہیں کہ وہ پیسے نہیں خرد کر سکتے تھے یہ نہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے یہ نہیں ان کے خلاہات ایسے تنگ تھے مگر اس لیے کہ جو ایک اچھے مسلمان کی یہ بھی بشان ہوتی ہے کہ وہ فٹنس میں بھی اچھا ہوتا ہے اور اس چیز کی ترغیب دی جاتے ہیں جلسوں پہ جیسے کہ دینی تعلیمات دی جاتی ہیں اسی طرح جسمانی صحت کیا بھی خیارہ کھا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ پوری دنیا میں یہ سارا ساری تقریب جلسے کے سنامی ہوتی ہے اور ہر جگہ بھی آپ دنیا میں ایکٹیویٹیز دیکھ سکتے ہیں کہ جلسوں پہ لوگ آتے ہیں رونک لگتی ہے ملتے ہیں بیٹھتے ہیں اور کوئی پولیس کی نفری نہیں ہوتی بلکہ پیار اور محبت کے ساتھ ملتے ہیں پیار اور محبت کے ساتھ بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں ایک دوسرے سے محبت سے پیش آتے ہیں ویسے ہی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ آپس میں محبت کے ساتھ رہتے تھے ویسے ہی رہتے ہیں اور یہ ہمارے کیرلا کے دوستیں مرحل تو اس لیے اتنے جلسے ہوتے ہیں کہ ہمیں کئی دفعہ یاد رکھنا بھی ممکن نہیں رہتا کہ کبھی وہ ملائشیا کا جلسہ آجاتا ہے کبھی برطانیہ کا کبھی اس طرح مختلف اور ہر جلسے کا تقریباً جو ہوتا ہے نا سٹریکٹر وہ ایک جیسی ہوتا ہے تقریباً کہ پیار محبت کے کلمان دکھے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے دو خدام بیٹھے ہوتی ہیں انسار یا دوست جو سارے وہ بلکل ایک کی طرح لگتے ہیں جہاں پہ بھی دیکھیں کہ وہ آپ کو جو ویڈیو میں بتا دے گا کہ یہ فلان جلسے کی ہے تو پھر تو ہمیں پتہ چلھ جاتا ہے ورنہ لنگر بھی ویسے تقسیمہ ہو رہا ہوتے ہیں ورنہ محبت کے ساتھ ویسے ملتے ہوتے ہیں ویسے بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ جو آپ بلیک انڈ وائٹ جو خدام الہمدیہ کا یہ ایک جھنڈا ہوتا ہے اس کی پہچان ہے یہ بھی ہر جلسے پہ ملتے ہیں ابھی یہ ابھی آپ کو ہم فضل مسجد دکھاتے ہیں فضل مسجد کو تقریباً سو سال ہو گئے ہیں اور یوکے میں ہے اور یہ ان سے انتخائی خوبصورت اندازت سے جایا گیا تھا اور دنیا بھر کے لوگ آ رہے تھے دیکھ رہے تھے گو رہے تھے کالے تھے نمائش ادھر لگی ہوئی تھی اور سب یہ دیکھ کے حیران ہوتے تھے کہ کس قدر پیار اور محبت کے ساتھ آپ سے ملتے ہیں یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فضل مسجد یہ پورے سال جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس طرح کی جماعت کے وہ چلتی رہتی ہیں چلتی رہتی ہیں ٹھیک ہے پاکستان میں تو باندکاردی پاکستان میں تو سختیاں ہو گئی مگر ادھر کے لوگ تو سب کو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں بھی سارے مسلمان سارے کلمہ پڑھتے ہیں یہ دیکھیں یہ مسجد بنائی ہے اسی طرح کی مساجد ہوتی ہیں جن کا اوپر پاکستان میں جو پچھ لوگ ایسے ہوتی ہیں سارے نہیں چاندر لوگ ایسے ہوتی ہیں جو اس طرح کرتے ہیں کہ وہ آقا مسجدوں کے شہید کا دیتے ہیں اور یہ صورتیار پیدا ہوتی ہے مگر اس کے باوجود یہ دیکھیں یہ خدا طلعہ کا کھا رہا ہے یہ تقریباً ایک سو سال پورے ہو گئے اس مسجد کو پڑھے ہوئے جیسا کہ آپ یہ ویڈیوز میں دیکھ پی رہے ہیں اور انتخاہی خوبصورت انداز میں مسجد کو سجایا گیا تھا ادھر نمائش بھی لگی تھی بہت سارے لوگ آئے تھے بہت زیادہ گیترنگ تھی سب لوگوں کو آنے کی اجازت بھی نہیں تھی خاص قسم ایمان بلائے گئے تھے اور لوگ اب بھی جا رہے ہیں اب بھی دیکھ رہے ہیں اب بھی اسی طرح مسجد سجی ہوئی ہے اچھا یہ جو صورتیار پیدا ہوئی تھی کہ جو آر ڈیس لگا تھا اس کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ جماعت پوری دنیا میں پہلے بھی پھیلے تھی اور بڑھ چڑھ کے پھیل گئی اور وہ خرسکتے سیمونتر ایسام کے الہامات کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پنچاؤں گا تو اس کے لئے کوئی صورتیار تو پیدا ہو نہیں تھی بظاہری طور پر تو ہمیں رکاوٹے نظر آتی ہیں بظاہری طور پر تو ہمیں مشکلات نظر آتی ہیں مگر یہ جو ابھی جو انگلینڈ میں اس طرح رونک ہے کینڈا میں لے چلے جائے تو در ایسے رونک لگی ہوتی جب جلسہ ہوتا ہے جرمی میں دیکھیں تو وہ اس سے بڑھ کے جاپان کون سا ملک کے دنیا کا جہاں پر جلسے نہیں ہوتے سارا سال جلسے ہوتے ہیں سارا سال رونکے لگی رہتے ہیں سارا سال ازدکتر مسئیم ہوتے رسم کے لنگا چلتے رہتے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت ہی خطوصی مناظر تھے جو تو ادھر یوکے میں رہتے ہیں وہ گئے تھے فضل مسجد میں اور انہوں نے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے یہ ان تمام ہمارے دوستوں کے لیے باگوں کے لیے دور در موالک میں رہتے ہیں تو انہیں کم ادھر کے ساری صورت کا بزرال جی یہ ہمارے بہت ہی پیارے دوست مخترم جو بشارت ہے خالح صاحب جو ہیں ان کا ارشاد بھی تھا کہ میں اس کے اوپر ویڈیو بنا ہوں اور تاکہ لوگوں کو خالات کا پتہ چلے تاکہ ہمارے جو تمام بھائی ہیں ان کے خوصلہ بھی ہو اور اگر میرے چینل پر یہ ویڈیو دیکھ رہی ہو تو ایم این اے تھوڑا سا آگے سپیس ڈال کے انٹرنیشنل کو سبسکرائب کر لیں تو ایسی ویڈیوز امیشہ آپ کو ملتے رہیں گی ایم این اے سپیس انٹرنیشنل تو بہرحال میں نے تو اپنا حق ادا کر دی آپ کو اگر یہ ویڈیو ملے تو اپنے دوسرے پاس جو بھی دیں تاکہ انہیں بھی ایسی معلومات ملتی رہیں جو صورتحال ہے جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے میرا تو اس ویڈیو کو ایسی